اسلام علیکم آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے حازمے کی بیماریاں اور ان کا آپ کی عمومی سہت پر کیا اثر ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کروں گی جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ کتنا اہم ہے حازمے کی بیماریوں میں سانس پھولنا، کبز، آنٹوں کا سینڈروم یعنی آئی بی ایس اور جلن ہیں یہ بیماریاں صرف آپ کے حازمے کو متاثر نہیں کرتی بلکہ ان کے سہت پر بہت گیرے اثرات بھی ہوتے ہیں حازمے کی بیماریوں کا برائے گاست اثر آپ کی عمومی سہت پر ہوتا ہے جب آپ کا حازمہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ کی جسم کو ضروری اجزاء نہیں ملتے یہ ویٹیمنز اور مادنیات کی کمی کا سبب بنتا ہے جو آپ کے مدافتی نظام اور توانائی کی سطح کو متاثر کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا پیٹ کی سہت ذہنی سہت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو بیچینی اور ڈپریشن کی شکایت ہوتی ہے جو کہ حازمے کے مسائل سے جڑی ہوتی ہے طویل مدتی حازمے کی بیماریاں جیسے کہ انفلیمنٹری باؤل آپ کو ضیابتیز یا دل کی بیماریوں کی طرف لے جا سکتا ہے میں اب آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں مجھے کچھ سال پہلے سانس پھولنے اور حازمے کے مسائل کا سامنا تھا میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ترین سب کچھ بیکار گیا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی خواق پر توجہ دینی ہوگی میں نے پھل، سبزیاں اور پروبار، بائیوڈکس اپنے خواق میں شامل کیے آہستہ آہستہ میرا حازمہ ٹھیک ہونے لگا اور میری توانائے کی سطح بھی بہتر ہوئی اس تجربے نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے تو آج ہم کچھ اہن مقاط پر بات کریں گے جو آپ کے حازمے کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہمیشہ فائبر سے بھرپور گزائیں کھائیں پانی پیئیں یہ حازمے کو بہتر بناتا ہے جسمانی سرگرمی سے حازمہ بہتر ہوتا ہے سہنی دباہ کو کم کرنا بھی حازمے کے لیے فائدہ مند ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ذاتی تجربے میں بتایا حازمے کی بیماری نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا تھا لیکن جب میں نے اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں کی تو نہ صرف میرا حازمہ بہتر ہوا بلکہ میری موجموعی صحت میں بھی بہتری آئی اگر میں تبدیلی لاسکتی ہوں تو آپ بھی لاسکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ